دوستوں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ایک بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا جب بھارتیے کرکٹ ٹیم کے ساتھ بیمانی ہوئی تو کپتان راہل نے کھیل قتم ہونے سے پہلے ہی میدان چھوڑ دیا جس کے بعد ڈریسنگ روم میں بیٹھے ویرات کولی بڑک اٹھے وہیں کمنٹری کا رائے سنیل گاوزکر بھی بڑک اٹھے یہاں دوستوں آپ کو بتائیں گے کیا تھا پورا معاملہ تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی بھارت یہ ٹیم کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستوں بانگلہ دیش کے خلاف سیریز میں صفائے کی امید کے ساتھ اتریق بھارتی کرکٹ ٹیم نے دھاکا میں دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن زوردار شروعات کی دھاکا کے شیرے بانگلہ اسٹریڈیو میں گرووار بائی دسمبر سے شروع ہوئے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ٹیم انڈیا نے امیش آدھا اور روی چنر نیچون کے نترت میں گینبازوں کے دمدار پردرشن کی بدولت بانگلہ دیش کی پہلی پاری صرف 227 رنوں پر سمٹا دی بانگلہ دیش کی اور سے ٹیم میں واپسی کر رہے پورف کپتان مومن الحاق نے ایک بہترین پاری کھیلی لیکن انہوں نے باقی بلے بازوں کو اچھا ساتھ نہیں ملا انہوں نے سب سے زیادہ 84 رن بنائے ان کا ساتھ دیتے ہوئے کپتان شاکیب الحسن مشفق الرحیم اور لٹن داس نے شروعات تو بہتر کی لیکن لمبی ساجداری میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے اور ٹیم ماتر 227 رن پر آل آؤٹ ہو گئی وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے امیش یادف نے سب سے شاندار گین بازی کی انہوں نے اپنے پندرہ آور میں ماتر 25 رن دے کر چار وکٹ جھٹکے وہیں اشوین بھی آج بہترین لہے میں دیکھے انہوں نے بھی چار وکٹ جھٹکے اور بارہ سال بار ٹیم میں واپسی کر رہے جہے دیو اناتکٹ نے دو وکٹ جھٹکے اس کے بعد بھارتی ٹیم انڈیا کے لیے کپتان کیل راہل اور شبمن گل کی اوپننگ جوڑی نے بینہ وکٹ گوائے 19 رن بنائے وہیں دوستو آج کے کھیل کے سامنے ہمیں ایک بڑا ڈراما بھی دیکھنے کو ملا جب بھارتی ٹیم کے ساتھ بے ایمانی ہوئی تو کپتان کیل راہل نے کھیل ختم ہونے سے پہلے ہی میدان چھوڑ دیا جس کے بعد ڈریسنگ روم میں بیٹھے ورات کولی بڑک اٹھے یہاں دوستو دراصل جب بھارتی ٹیم بلے بازی کرنے اتری تھی تب میدان پر سورج کی روشنی کافی زیادہ کم تھی جس وجہ سے اسٹیڈیم کی لائٹس کو آن رکھا گیا تھا اور رولز کے مطابق جب روشنی کم ہوتی ہے تب تیز گین باز گین بازی نہیں کر سکتے کیونکہ گین صحیح طرح سے نظر نہیں آتی ہے لیکن یہاں پر بانگلہ دیش کے تیز گین باز تسکین احمد لگتار گین بازی کر رہے تھے کیل راہول نے اس کو لے کر امپائر سے کمپلین بھی کی لیکن امپائر نے ان کی نہیں سنی یہ دیکھنے کے بعد ڈریسنگ روم میں بیٹھے ویرات کولی امپائر اور بانگلہ دیش کے اس فیصلے سے کافی زیادہ ناخوش دکھے اور اسی کے چلتے بھارت اپنا وکیٹ بھی گوا سکتی تھی دراصل جب ساتویں اوور کی دوسری گین پر کیل راہول تسکین کی گین کو ڈیفنڈ کرنے جاتے ہیں تو گین بلے کے پاس سے گزر کر کیپر کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے یہاں پر ترند کیل راہول نے اشارے میں بتائے کہ انہیں گین دکھی ہی نہیں اور یہ خراب روشنی کے چلتے انہیں گین نہیں دکھی حالانکہ جب ریویو لیا گیا تو وہ بچ گئے تھے لیکن امپائر اور بانگلہ دیش کے اس فیصلے سے بھارتی ایک خیمہ خوش نہیں تھا وہیں راہول کافی زیادہ غصے میں دکھے اور وہ سیدھے میدان چھوڑ کر جانے لگے راہول اس کنڈیشن میں اپنا وکٹ نہیں کھونا چاہتے تھے اس لیے وہ میدان چھوڑ کر جانے لگتے ہیں اس کے بعد امپائر کو بھی میچ روکنا ہی پڑا کیونکہ کافی زیادہ اندھیرہ ہو گیا تھا اور آٹ اوور کے بعد آخر کار امپائر نے چھے اوور پہلے ہی کھیل روکنے کا فیصلہ کیا وہیں دوستو کمنٹری کر رہے ہیں سنیل گاوزکر بھی اس بات سے خوش نہیں تھے گاوزکر نے کہا یہ کیسی فیسیلیٹی ہے یہاں پر سورج کی روشنی کم ہو گئی تو فلڈ لائٹس کو چالو کیا گیا لیکن اس کے باوجود روشنی اتنی کم تھی انٹرنیشنل لیول پر اس طرح کی فیسیلیٹی شربناک ہے بانگلہ دیش کے بورٹ کو اس پر دھیان دینا چاہیے وہیں امپائرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی کم روشنی میں کوئی بلے باز کیسے بلے بازی کر سکتا ہے راہول نے یہاں جو کیا وہ بلکل صحیح کیا تو دوستو اس گھٹنا پر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیں دھنیوا